ارکان اسلام پیارے بچوں آج ہم ارکان اسلام کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں چلیں شروع کرتے ہیں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں شہادہ نماز روزہ زکاة اور حج شہادہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ شہادت کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا رکن ہے نماز مسلمان دن میں پانچ بار نماز قدع کرتے ہیں روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا تیسرا رکن ہے روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے جس میں مسلمان صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اس کا مقصد صبر برداشت اور تقویٰ ہے اسلام کا چودھا رکن ہے زکاة زکاة غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیلئے اپنی کمائی کا ایک حصہ دینے کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین سریعہ ہے پانچوں رکن ہے حج حج زندگی میں ایک بار فرض ہے مسلمان مکہ مکرمہ جا کر اللہ کے گھر کعبے کی زیارت اور تواف کرتے ہیں حج اسلام کا پانچوں رکن ہے